بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرمان علی پروفیشنل پولش مین ایک نیو ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوا ہے امید کرتا ہوں کہ ہاں سب خیرگیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھیں تو ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ ڈیکو پینٹ بیڈ ہے یہ ہم نے لاماقبال ٹون میں کام شروع کیا ہے تو اس بیڈ کی پہلے آپ کنڈیشن چیک کر لیں کیونکہ پہلے جو ویڈیو میں اپلوڈ کرتا تھا اس میں پہلے آپ کو کمپلیٹ تیار بیڈ کی پہلے ویڈیو اپلوڈ ہوتی تھی تو پہلے آپ اس کی بیڈ کی کنڈیشن چیک کر لیں یہ دیکھیں جگہ جگہ سے یہ خراب ہوا ہے تو اس کو ہم نے بلکل نیو اینڈ کلین بلکل اے ون اس کو کرنا ہے تو سارا طریقہ کا ریسی ویڈیو میں بتایا جاگہ ویڈیو لاسٹا کا آپ نے لازمی دیکھنی اور آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ میں آپ کے لئے اور زیادہ ویڈیو بناتا رہوں تو اچھی طرح آپ نے اور پورے گوھر سے ویڈیو دیکھنی ہے سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر ناٹن کا ریگمار لگانا ہے اچھی طرح آپ نے اس کے اوپر ناٹن کا ریگمار لگانا ہے دو سو چالیس نمبر جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں یہ تو اس کے اوپر ہارنل لگا ہوا تھا اس لئے بہت زیادہ اس کی کٹائی کرنی پڑی کیونکہ ہارڈنر کا بہت زیادہ ڈار ہوتا ہے ہارڈنر کا بہت زیادہ مسئلہ آتا ہے پولش والے بھائیوں کو پتا ہے کہ جو بھی مسئلہ آتا ہے اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کیے اس میں یہ مسئلہ آیا تھا اس لئے ہم نے اس کے اوپر بہت زیادہ ریگمار لگایا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر پٹین کرنی ہے وہ آپ نے پلاسکٹ پیرس لینا ہے اور اس کے اندر دانہ سلیج آپ نے لازمی مکس کرنی ہے وائٹ بنا لیں یا کوئی سیانہ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو جیسی مرضی آپ لیکن آپ نے اس کے اندر دانہ سلیج لازمی ایڈ کرنی ہے پٹین بنا نہیں ہے پٹین لگانے کے بعد آپ نے وقفہ دینا ہے تھوڑی دیر آدھے گھنٹے کا وقفہ دینا ہے یہ ہم نے دو تین دن پہلے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے تو انشاءاللہ یہ ختم ہو گیا ہے تو آپ دروازے شروع کرنے ہیں تو اچھی طرح ریکمار لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر پرائمر لگانا ہے پرائمر کے اندر تھینر استعمال ہوتا ہے تھینر کے اندر آپ نے اچھی طرح پرائمر کو مکس کرنا ہے ایک سافٹ ڈبے میں آپ نے بنانا ہے تو یہ ڈریسنگ ٹیبل ہے بیڈ آپ کو پہلے دکھا دیا ہے تو اچھی طرح آپ نے اس کے اوپر پرائمر کے دو سے تین کوڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پرائمر ساتھ سو تیس نمبر اینسی پرائمر تو یہ ماسٹر والوں کا سارا سمان لیا تھا ہم نے ادھر نزدیک پینٹ شوپ تھی اور ہم نے یہ لیبر ریٹ کیا تھا تو جو اس سے دوسری ویڈیو آئے گی وہ ویلوگ کی آئے گی اس میں کسٹمر کا ویلوگ ریویو لیا ہے کتنے کا سمان آیا اور کتنی ہم نے مزوری لے وہ ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے جب آپ پرائمر لگا دیں گے پھر آپ نے تھوڑی دیکھ وقفہ دینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کا آپ نے وقفہ دینا ہے اس کو تاکہ اچھی طرح پرائمر سوگ جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر سٹیل پٹین کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے ڈریسنگ شروع کی تھی اس کے بعد بیڈ شروع کیا تھا کیونکہ پہلے ہم نے ایک چیز لگا کر دکھانے تھی تو اس لیے پہلے ڈریسنگ ہم نے شروع کی تھی تو سائی ٹیبلیں شروع نہیں کر سکتے تھے وہ سائی ٹیبلیں بیڈ کے ساتھ فیکس ہیں تو سٹیل پٹین لگانے کے بعد آپ نے تھوڑی دیر وقفہ دینا ہے آدھے گھنٹے یا گھنٹے کا وقفہ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ریکمار لگانا ہے اچھی طرح آپ نے اس کے اوپر ریکمار لگانا ہے ناٹن کا دو سو چالیس نمبر یا پٹے والا ڈیر سو نمبر ریکمار لگانا ہے اور اچھی طرح آپ نے لگانا ہے بلکل ایک جیسی سطح ہونی چاہیے تو یہ پرانا کام ہوتا ہے تھوڑی سی اونچنی جوتی لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ہو ہم صحیح کریں لاسٹ میں آپ نے فینچنگ چیک کرنی اور آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے صحیح ہوا یا نہیں ہوا تو یہ ٹیوٹا وائٹ کلر ہے 030 نمبر ہے اس کا تو ہم نے کسٹرمر کو شیڈ کار دکھایا انہوں نے کلر پسند کیا تو ہم نے وہی لاکر لگایا تو اچھی طرح آپ نے کلر بنانا ہے صاف ڈبے میں ایک بالٹی میں آپ نے کلر بنا لنا ہے سارا ایک بار تو بار بار نہ بنانا پڑے ایک بار ہی آپ نے کلر بنانا ہے تو اچھی طرح آپ نے مشین کے ساتھ لگانا ہے پہلے دو کورڈ لگانے ہیں جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اسی طرح آپ نے پہلے دو کورڈ آپ نے کرنے ہیں پھر آپ نے وقفہ دینا ہے تاکہ اچھی طرح سوک جائے کلر کلر سوکنے کے بعد پھر دوبارہ اس کی پٹین ایک بار چیک ہوگی جہاں کہیں پٹین ہو وہاں پر آپ نے پٹین لگا دنی ہے تو کوشش کیا کریں کہ پہلے ہی ساری پٹین وغیرہ کور کیا کریں بعد میں نہ کرنی پڑے ہیں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی پٹین نکل آتی ہے تو اس کے بعد آپ نے پھر کلر کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر اس کی پٹین چیک کرنی ہے تو پٹین چیک کرنے کے بعد کلر لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ووڈ سیلر کے کوڈ کرنے ہیں ایک سے دو آپ نے ووڈ سیلر کے کوڈ کرنے ہیں تو یہ اب ہم اس کے اوپر کلر لگانے کے بعد ووڈ سیلر بنایا ہے ایک صاف ڈبے میں یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ ووڈ سیلر ہے آئین سی ماسٹر والوں کا سیلر لکھا ہوا ہے تو یہ ایک ڈبے میں میں نے سیلر بنایا تھا تو اس کے بعد مشین کے ساتھ آپ نے یہ ووڈ سیلر کے دو کوڈ کرنے ہیں تو یہ دوند وغیرہ پڑی ہوئی تھے اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگا تھا اس بیٹ پر تقریبا ہمارے چار دن لگ گئے تھے اس بیٹ پر حالا کہ سیدھا سیدھا بیٹ تھا پھر بھی چار دن اس کے اوپر لگ گئے تھے ہمارے تو انشاءاللہ جو دوسرا ویلوگ آیا گا اس میں سارا کچھ اس کے بارے میں بتایا ہے کتنے پیسے لیے اور کتنے کا سمان آیا اور کسٹمر کا ویلوگ آپ نے لازمی دیکھنا ہے تو یہ ہم کسٹمر نے کہا تھا کہ گولڈن کا ٹاچ دینا ہے کہیں کہیں تو وہ ہم گولڈن بنا رہے ہیں لیکر میں آپ نے گولڈن بنانا ہے یا ورسلر میں آپ نے بنانا ہے اچھی طرح آپ نے گولڈن کو مکس کرنا ہے جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں تو جہاں کسٹمر کہہ وہاں پر آپ نے گولڈن کا ٹاچ دینا ہے یہ ہم کلم کے ساتھ لگا رہے ہیں تو بیڈ پر ہم نے کہیں کہیں دیا اور درازوں کے جو ہینڈل اس کو کسٹرمن نے کہا کہ اس کو گولڈن کر دو تو پھر ہم نے کر دیئے حالانکہ جو ہینڈل وغیرہ ہوتے ہیں وہ نیو لگتے ہیں تو کسٹرمن نے کہا کہ اس کو گولڈن کر دیں تو ہم نے ہینڈل بھی گولڈن کر دیئے تھے تو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر لیکر لگانا ہے یہ کرسٹل کورڈ ہے یہ ایک طرح کا لیکر ہوتا ہے اس سے زیادہ شائن آتی ہے تو اچھی طرح آپ نے یہ سلور سینڈ والوں کا تینر ہے تو ایک سافٹ اپے میں آپ نے لیکر بنانا ہے اور اچھی طرح آپ نے لیکر کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کے مشین کے ساتھ لگا دینا لیکن اس سے پہلے آپ نے اس کی ایک بار اچھی طرح ریگمار لگانا ہے ناٹن کا بلکل ڈیڈ پتا بلکل پرانا پتا آپ نے ریگمار کا لگانا ہے جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھایا اسی طرح ریگمار لگانے کے بعد تو لیکر کے آپ نے دو سے تین کوڈ کرنے ہیں تو ہم نے کسٹمر سے پوچھ لیا تھا اتنا اس کے اوپر بہت ہے لیکر کے اور لگا دیں تو جب کسٹمر نے کہا کہ بس ٹھیک ہے اب بہت اچھا ہو گیا تو ہم نے بس کر دیا تو یہ انشاءاللہ لازمیں فینچنگ چیک کریں تو آپ نے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ بیٹ کس طرح کو ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ ہمارا بلکل کمپلیٹ تیار ہو گیا ہے گولڈن کا ٹیچ وغیرہ جہاں کہیں کہا انہوں نے ہم نے گولڈن کا ٹیچ بھی دیا تو یہ ہمارا بیٹ بلکل کمپلیٹ تیار ہے اور آپ نے لائک لازمی کرنا ہے بیٹ کو اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے و لوگ بھی آپ نے لازمی دیکھنے ہیں کیونکہ و لوگوں میں کسٹمر کے ریویو اور جگہ کے بارے میں بتایا جائے گا کہاں پر کام کرتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ موسیقی